دلی سے اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہے راخل گاندھی سے سی ایم بوپیش بگیل کی ملاقات ختم ہو گئی ہے منتی منڈل فیر بدل کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ستر خبالی سے ایک بڑی جانکاری اور اہم جانکاری آ رہی ہے بیٹھک میں یوپی شناؤں کو لے کر بھی چرچہ ہوئی دیش شام دلی سے لخنو کے لیے روانگی ہو جائے گی سی ایم بوپیش بگیل کی تو اہم خبر اور بڑی خبر ہے بیٹھک میں یوپی شناؤں کو لے کر بھی چرچہ ہوئی دیش شام دلی سے لخنو کے لیے روانہ ہوں گے سی ایم بوپیش بگیل یہ بڑی خبر اور اہم خبر اس وقت کی اور دلی سموہ داتا امیت پانڈے اسی خبر پر بھائی ساتھ جڑ گئے ہیں امیت کیا کچھ نکل کر سامنے آئے اس میٹنگ سے دیکھیں کافی مہتپون بیٹھک تھی راہول گاندی اور بھپیش بگیل کے بیچ کیونکہ آنے والے سامنے میں اترپدیش شناؤں ہوئے اور اس کو لے کر بستار سے چرچہ ہوئی کیونکہ بھپیش بگیل جو ہیں وہ اترپدیش کے اوبزرور بھی ہیں سینئر اوبزرور ہیں تو ایسے میں راہول گاندی کے ساتھ بستار سے چرچہ ہوئی اور دوسری اہم بات جو ہے کیونکہ یہ چرچہ کئی دنوں سے چل رہی اور جب مکہ منتری بھپیش بگیل دلی آئے تو بھی اس بات کا انہوں نے اشارہ کیا کہ کیونکہ سفل پر چرچہ ہوگی اور راہول گاندی کے ساتھ لگبک پندرہ سے بیس منٹ اس مدے پر بھی چرچہ ہوئی اور اہم بات یہ بتا دے کہ جس طرح اترپردیش میں چنا ہوئے اور اس کو لے کر سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے راہول گاندی اور بھپیش بگیل کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آسام میں دیکھا تھا کہ اس طرح بھپیش بگیل نے وہاں کافی اچھا مینجمنٹ کیا ہوا تھا اور اسی کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ بھپیش بگیل جو ہیں اب پوری طرح جو فوکس ہے وہ اترپردیش پر کریں گے جیسے ہی کیبنیٹی سفل کا جو کارکرہ میں یہ ختم ہوگا اس کے بعد بھپیش بگیل کو یوپی پر پوری طرح سے فوکس کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی سب سے مہتپون جو ہے راہول گاندی نے ان کو مبارک بات دی کیونکہ تین سال پورے ہوئے ہیں بھپیش بگیل کو اترپردیش گھر میں سرکار بنائے ہوئے ایسے میں انہوں نے ایک پرموک بات کہی ہے کہ جو گوڈھن یوجنا ہے اس کو کس طرح اس کا لاف جو ہے اس کا پرچار جو ہے دوسرے راجیوں میں خاص کر اترپردیش میں جہاں چناوی موسم اور کسان کافی زیادہ سنخیہ میں ہے امیت اس کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ 36 گھر جو موڈل ہے وہ کانگریس اترپردیش میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے لانا چاہتی ہے لاغو کرنا چاہتی ہے ایمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اور شاید یہ اہم مدد ہو جائیں گے پھر بلکل کیونکہ اترپردیش میں جو گرامی شیطر ہے کافی بڑی سنخیہ میں جو کسان ہے اور ایسے میں کانگریس یہ چاہتی ہے کہ جو اچھی یوجنا ہے دوسرے راجیوں میں ہے خاص کر 36 گھر میں کیونکہ 36 گھر میں کئی ایسی یوجنا ہے جس سے وہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوئے خاص کر کسانوں کو ایسے میں راہل گاندی یہ چاہتے ہیں کہ ان یوجناوں کے بارے میں جو چرچہ ہے وہ اترپردیش میں کیا جائے تاکہ کسان جو ہیں وہ کانگریس سے جڑ سکے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی راجیوں کے مکہ منتریوں سے بھی وہ بات کر رہے ہیں لیکن سب سے پرمک بات یہ ہے کہ جو یوجناوں کا فائدہ کسانوں کو ہوا ہے اس کا لاف کیسے لیا جائے اس پر چرچہ ہوئی ہے بھوپیز بیگل اور راہل گاندی کے بیش میں بلکل تو امیت یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ کیا آج پھر مکہ منتی بھوپیز بگیل کی روانگی ہونے والی ہے لخنوں یا پھر اس کو لے کر ابھی سنچے کی استطی ہے جو پارٹی سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ منتری ملاقات کے بعد لخنوں نکل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ دلی میں رکے لیکن یہ خبر ہے کہ وہ لخنوں نکل جائیں گے کیونکہ پورا فوکس جو ہے اب جو پارٹی ہے کانگریس وہ چاہتی ہے کہ یہ اب یوپی میں کیا جائے اور بھوپیز بگیل پریانکہ گاندی کے قریبی مانے جاتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں ہم نے فیلحال پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح دونوں کے کارڈینیشن ہے آسام ایک بہت اچھا ایکزامپل ہے اس بات کو لے کر کہ کس طرح بھوپیز بگیل آسام گئے اور وہاں پر پارٹی کو اس کا فائدہ ہوا اب پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایک بڑی جمعیداری بڑا رول اتر پردیس کے چناؤں میں بھی بھوپیز بگیل جو ہے وہ دیبھائیں ایسے میں سٹریٹیجی بنائی جائے گی اور پریانکہ گاندی اس میں سیدھے طور پر انوالو ہے اور سیدھے طور پر پریانکہ گاندی اور بھوپیز بگیل اس بات پر چرچہ کریں گے کہ آنے والے سامنے میں آنے والے اتر پردیس چناؤں میں کس طرح پارٹی اترے اور کتنی مجبوطی سے اپنی بات جو کسانوں تک پہنچا سکے اس پورے انوہو کا استعمال اتر پردیس میں کرنا چاہتی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ لکھنو جائیں گے اور اس کے بعد پریانکہ گاندی سے ان کی باتشیت ہوگی ملاقات ہوگی اور باقی جو پردیس کے ادھکاری پردہ کاری ہیں کانگریس کے ان کے ساتھ بھی بھوپیز بگیل بیٹھے کریں گے باتشیت کریں گے اور ایک بیاپک طور پر ایک رنیتی تیار کی جائے گی بیاپک طور پر ایک رنیتی تیار کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو یہ میٹنگ ہوئی اور کافی اہم میٹنگ یہاں پر ہوئی ہے آج شام کو روانگی ہو سکتی ہے سی ایم بھوپیز بگیل کی لکھنو کے لیے